نمسکار میں ہوں وجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ انگریزی میڈیم کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے کرینا کپور کا بڑا بیان کرینا کپور خان بہت جلد بولیوڈ آکٹر ارفان کے ساتھ بڑے پردے پر کام کرتی نظر آئیں گی یہ دونوں انگریزی میڈیم میں پہلی بار ساتھ نظر آئیں گے سورسز کی معنی تو اس فلم کی شوٹنگ کرینا کپور لنڈن میں 9 جون سے شروع کریں گی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے کرینا کپور نے اپنے ایک انٹریویو میں کھلا سا کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف ارفان خان کے ساتھ کام کرنے کے چکر میں فلم سائن کی ہے ارفان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کرینا کپور نے اس انٹریویو میں کہا ارفان خان کی میں بہت بڑی فین ہوں ان کے ساتھ کام کو لے کر میں بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں میں نے ان کی کئی فلمیں دیکھی ہیں ان میں پان سنگ تو مر بھی شامل ہے لیکن میں نے ہندی میڈیم نہیں دیکھی ہے جہاں کرینا کپور خان نے ہندی میڈیم نہیں دیکھی ہے اس پر بات کرتے ہوئے کرینا کپور نے کہا میں نے بھلے ہی انگریزی میڈیم فلم سائن کی ہو لیکن میں نے اس کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے اس کے جواب کے تورنت بعد کرینا کپور نے کہا میں نے عرفان خان کی پان سنگھ تومر کے ساتھ کئی فلمیں دیکھی ہیں میں ان کی زبردست فان ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اب تک سلمان خان، آمیر خان، شارو خان، سیف علی خان کے ساتھ کام کیا ہے اب عرفان خان کے ساتھ بھی کام کروں گی اپنے کام کو لے کر بات کرتے ہوئے کرینا کپور نے کہا تیمور علی خان کے جنب کے چھ مہینے بعد میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا ماں بننے کے بعد میں ویری دی ویڈنگ میں دکھائی دی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پہلے بچے کے بعد ایکٹریس پردے سے دور ہو جاتی تھی لیکن اب بھارتیہ سنیما میں کافی بدلہ آ رہا ہے اب ایکٹریس بچہ ہونے کے بعد ہی اپنے ایکٹنگ پر فوکس کرتی ہیں اور اپنا ایکٹنگ جاری رکھنا پسند کرتی ہیں انگریزی میڈیم کے علاوہ کرینا کپور تخت اور گوڈ نیوز میں بھی نظر آئیں گی یہ بھی کرینا کپور خان کی مچ اویٹڈ فلم ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کرینا کپور خان ٹی وی کی دنیا میں بھی قدم رکھنے جا رہی ہیں ٹی وی کی دنیا میں کرینا کپور خان نے ڈیبیو کر لیا ہے ڈینس انڈیا ڈینس سیزن سیون میں کرینا بطور جج بن کر فنس کے دنوں پر راج کرنے والی ہیں کرینا کو ٹی وی پر دیکھنے کے لیے درشق کافی ایکسائٹڈ ہے اور اب کرینا کے فنس کا انتظار ختم ہونے والا ہے کیونکہ اب کرینا ٹی وی پر بھی اپنا جلوہ دکھا دیں نظر آئیں گی آپ کو بتا دیں ایسا پہلی بار ہوگا جب کرینا کسی شو میں بطور جج حصہ لیں گی فلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی موسیقی